بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک نون نے اپنے مختلف ڈسٹکٹ میں سیٹیں اناؤنس کرنا شروع کر دی ہیں کئی ڈسٹکٹ ہمارے سامنے آ چکے ہیں بہت سارے جگہوں پر کئی طرح کے اپسٹس ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر جو ہے وہ توقع کے این مطابق سیٹیں دی گئی ہیں ٹکٹیں دی گئی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اب شو شرابہ مچ گیا ہے لڑائی جگڑا شروع ہو گیا ہے کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ٹکٹ نہ ملنے پر کچھ لوگوں کو ٹکٹ اگر نہیں دیا گیا تو وہاں پر ڈامیج بھی ہوگا اچھا پھر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں کچھ ایسے ڈسٹکٹ بھی ہیں جہاں پر ابھی ٹکٹیں روک لی گئی ہیں وہاں پر یا تو استحقام پاکستان پارٹے کے ساتھ ڈیل کا سیٹ ایڈسمنٹ کا امکان ہے یا پھر یہ ہے کہ نون لگ بھی خود فائنل نہیں کر پائی تو ہم ذرا ایک ایک کر کے مختلف ڈسٹکٹ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں فیصلہ باد آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور فیصلہ باد میں کن لوگوں کو ٹکٹیں نون لگ نے دی ہیں اور کہاں پر نون لگ کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہاں ٹکٹیں صحیح دی ہیں کہاں ٹکٹیں غلط دی ہیں ذہا سب سے پہلے تو فیصلہ باد کو انیلائز کر لیتے ہیں دیکھئے این اے نائنٹی فائیو سے یہ شروع ہوتا ہے نون لگ پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبریں بھی تھیں کہ چودری آسم کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے مگر انہوں نے خود ہی اس پر عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور وہ جو پارلیمانی بورڈ ہوا نون لگ کا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی لیکن میرا خیال ہے نون لگ نے بڑا اچھا منیج کیا کیونکہ یہاں پر خبریں یہ چل رہی تھیں اور ابھی بھی ہیں کہ اجمل چیما کے ساتھ جو استقام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں ان کے ساتھ سبائی اسمبلی کی سیٹ پر سیٹ ایڈجسمنٹ کی جائے گی اب اجمل چیما میں نے آپ کو پرسوں ایک دو دن پہلے شاید پرسوں کا یہ وی لاغ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ اجمل چیما کے ساتھ ایپی پی کے اجمل چیما کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرنا نون لگ کا ایک کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے کیونکہ یہاں پر تو ان کے پاس اپنا جو امیدوار ہے آزاد علی تبسم وہ موجود ہے تو آزاد علی تبسم کے ہوتے ہوئے نون لگ کیسے اجمل چیما کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرے گی یہ میں نے سوال اٹھایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمل چیما پی ٹی آئی سے جیتے تھے اور منعرف ہو کر جب نون لگ کے ٹکٹ پر دو سترہ جولائی کا الیکشن لڑے تھے تو آزاد تبسم بھی ناراض ہو گئے تھے نون لگ سے اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہ مشکل ذرا ٹرکی سیچویشن ہے یہ گزارہ کر لیں اگلا ٹکٹ آپ کو ہی دیں گے آزاد تبسم جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اگرچہ انہوں نے اجمل چیما کو سپورٹ نہیں کیا تھا اور اجمل چیما جو ہے وہ علی عفضت سائی سے ہار گئے تھے اس حلقے کو نون لگ نے بہت اچھے طریقے سے میں نے یوں کیا ہے کہ اب آزاد علی تبسم کو قومی اسیملی پر لے آئے ہیں اور نیچے جو صوبائی اسیملی کی سیٹ ہے وہاں پر شاید اجمل چیما کو سیٹ ایجسٹمنٹ میں ایجسٹ کر لیا جائے گا جو کہ آئے پی پی کے طرف سے ہوں گے تو آزاد تبسم کیونکہ ناراض تھے نیچے سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے اوپر نون لگ کے پاس یہاں پر کوئی مناسب ٹکٹ نہیں تھا اور مناسب بندہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ ٹکٹ دے دیا ہے آزاد علی تبسم کو قومی اسیملی کا اور نیچے جو ہے وہ صوبائی اسیملی میں سیٹ ایجسٹمنٹ میں آ جائیں گے اجمل چیما اب یہ ہلکا جو ہے یہ بیسیکلی جو صاحی فیملی ہے ان کا اس ہلکے پہ کافی اثر و رسوخ رہا ہے اجمل چیما سے علی عفضل صاحی جیتے تھے علی عفضل صاحی جو ہیں وہ عفضل صاحی کے صاحبزادیں ہیں عفضل صاحی پنجاب اسمبلی کے سپیکر بھی جا چکے ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں غلام رسول کے غلام رسول صاحی کے اور غلام رسول صاحی کے جو صاحبزادیں ہیں زفر زلکورنین صاحی وہ بھی پچھنی مرتبہ الیکشن لڑے تھے پی ٹی اے کے ٹکٹ سے ہی تو یہ پورا خاندان یعنی دونوں بھائی اور دونوں بھائیوں کے بچے یہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختار کر چکے ہوئے حالانکہ پہلے یہ نون لیگ میں ہوا کرتے تھے کیونکہ غلام رسول صاحی دوزار تیرہ کا ٹکٹ امنے کے نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں دوزار تیرہ کا تو صاحی فیملیز کا یہاں پر کافی اثر و رسوخ ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کس کو ٹکٹ جاری ہوتا ہے اور آزاد تبصم کے مقابلے میں کون آتا ہے آزاد تبصم جو ہیں وہ پہلے امنے کا الیکشن نہیں لڑے ایم پی کا الیکشن لڑے ہوئے اور آزاد تبصم جو ہیں وہ پہلی مرتبہ یہاں پر امنے آئے ہیں اس علاقے سے تو یہ ہے این اے نائنٹی فائی جو کہ پچھلی مرتبہ دوزار تھارہ میں جنہ والا صدر ہے چکھماد لڑیاں والا کا علاقہ اس میں شامل ہے اب یہ انہیں نائنٹی سکس جو ہے یہ پسا ہوا ہے تلال چودری اور نواب شیر وسیر کے درمیان یہاں پر تاریخ ہے نون لیگ نے ابھی تک جو عبیلیز جاری کیا اس میں اس کا اس کو شامل نہیں کیا اس حلقے کا انہوں نے نہیں بتایا حالانکہ شباز شریف تو بزد ہیں کہ نواب شیر وسیر کو ہی ٹکٹ دینا ہے اور وہ بار بار دلیل دیتے ہیں کہ آج جن نواب شریف صاحب یہاں بیٹھ کے ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نواب شیر وسیر اور ان جیسے کئی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ آج یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں بابرکت دن جس میں خود بڑے میاں صاحب یہاں پر آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورت میں شباز شریف تو نواب شیر وسیر کے حتمی فیصلہ کیے بیٹھے ہیں لیکن تلال چودری بھی ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے قربانیاں دی تھی میں نے قربانیاں دی ہیں اور میری قربانی کا یہ صلاح دے رہے ہیں میں نے ناہلی کاٹی ہے آپ کی خاطر آپ میں یہ صلاح دے رہے ہیں تو وہ اپنا مریم بی بی کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے زور لگوا رہے ہیں بارال نون لیگ شاید اس کا فیصلہ کل کرے یا پرسوں کرے ابھی وہ فیصلہ نائن نائنٹی سیکس پر نہیں کر پائی اور جو لس جاری ہوئی ہے اس میں بھی نائنٹی سیکس نہیں لکھا ہوا ہے اب آجائیے نائنٹی سیون تاندلیاں والا پہ نائنٹی سیون میں بھی لڑائی پڑی ہوئی ہے اور نائنٹی سیون کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر علی گوہر بلوچ کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے میں نے آپ کو جو پچھتا ویڈوک فیصلہ بات کے والے سے کچھ دن پہلے کیا تھا دس بارہ دن پہلے پندہ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی گوہر بلوچ ہی یہاں پر فیوریٹ ہے اور کوئی یقین دیا نہیں کروائی گئی ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے لیکن یہ جو حلکہ ہے بنیادی طور پر یہ ان کے بڑے بھائی یہاں سے رجب علی بلوچ الیکشن لڑا کرتے تھے رجب علی بلوچ دوہزار تیرہ میں وہ جیتے تھے دوہزار تیرہ کا الیکشن وہ جیتے تھے رجب علی بلوچ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ قومی اسیمبلی کی ایمین اے زف سیٹس پر آگئی تھیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو آئیشہ رجب بلوچ ہیں ان کو خواتین کے مخصوص نشستوں میں بھی نہیں رکھا گیا اور ان کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا گیا اب وہ ٹویٹر پر کافی شور مچا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے شوہر کی قربانیوں کا صلح یہ دیا گیا ہے کہ ان کے صاحب زادے کے لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ جاتی نہیں وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو کہا گیا ہے کہ جی ان کا جو ہے وہ ان کی قربانیوں کا صلح یہ دیا گیا ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ان کے بھائی کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے حالانکہ ٹکٹ تو فیملی کو ہی دیا گیا ہے رجب بلوچ کے بھائی علی گوہر بلوچ کو دے دیا گیا ہے اور وہ اچھے امید وارا اور پچھتا الیکشن وہ جیتے بھی ہوئے اور پچھتا الیکشن جیت کے وہ جو ہے وہ بائی الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن جیت کے وہ امنے بھی بن گئے تھے اور انہوں نے انہوں نے اپنی ورکنگ بھی کی ہے تو ٹکٹ تو بے وفائی نہیں کی رجب بلوچ کے ساتھ ان کے بھائی کو دے دیا ہے لیکن رجب بلوچ کی اہلیت سمجھتی ہیں کہ بے وفائی ہو گئی کیونکہ ان کو نہیں دیا ان کے دیور کو کیوں دے دیا تو بہرحال علی گوھر بلوچ یہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کی بھابی جو ہیں ان کو یہ ٹکٹ نہیں مل سکا ان کو یا ان کے خاندان کو اور ان کو قومی اسیملی کی جو ریزرف سیٹ ہیں اس میں بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے تو بہرحال اس حلقے کا فیصلہ ہو گیا یہ بھی وہ حلقہ تھا جو فسا ہوا تھا دونوں فیملی میمبرز کے درمیان بہرحال علی گوھر بلوچ جو کہ میرے خال میں فیورٹ ہی تھے ٹکٹ کے لیے ان کو ٹکٹ مل گیا ہے اب آجائیے جڑا این ای نائنٹی ایٹ سمندری تحصیل جڑا والا تحصیل ہے پھر جڑا والا تحصیل چودری محمد شہباز بابر نے جیتا تھا پچانوے ہزار ووٹ لے کر سردار دلدار احمد سے اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے تہتر ہزار ووٹ جنہوں نے لیا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ دوزار تیرہ کا الیکشن بھی چودری محمد شہباز بابر دوزار تیرہ کا الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے تو یہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے چودری محمد شہباز بابر کو ہی ٹکٹ ملنا تھا اور ان کو ہی ملا ہے اور اس میں کوئی اور دوسرا امیدوار نون لے کے ٹکٹ کا نہیں تھا اسی طرح سے آپ آ جائیے اب ذرا این اے نائنٹی نائن فیصلہ باد کے صدر کے تحصیل کے علاقے میں شامل ہیں اور یہاں پر ٹکٹ ملا ہے محمد قاسم فاروق کو اور یہاں پر بھی کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا نہیں تھا قاسم فاروق کو ٹکٹ مل گیا قاسم فاروق جو ہیں وہ بیسکلی صاحب زادے ہیں میاں محمد فاروق کے اور میاں محمد فاروق صاحب جو ہیں وہ پانچ سات دفعہ ایم این نے رہ چکے ہیں میاں محمد فاروق صاحب دو دار اٹھارہ کا الیکشن تو خیر ہار گئے تھے اور یہاں پر پی ٹے کے رضا نصر اللہ جیت گئے تھے لیکن جو میاں فاروق ہیں یہ دو دار تیرہ میں چینوے ہزار ووٹ لے کر جیتے بھی ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ جیتے ہیں تو محمد قاسم فاروق جو ہیں وہ میاں محمد فاروق کے صاحب زادے ہیں تو انہوں نے بیسکلی اپنے بیٹے کے لی ٹکٹ دے دیا جیسے کہ ایک اور ہلکے میں زوری میاں عبدالمنان نے بھی اپنے بیٹے کے لی ٹکٹ لیا ہے اچھا اب یہ میں نے آپ کو بتایا این اے نائنٹی نائن این اے ون ہنڈرڈ پر آپ آ جائیے تو یہ فیصل آباد صدر تحصیل کا علاقہ ہے کے ہلکیس میں شامل ہیں اور کے علاقے اس میں شامل ہیں اور اس میں رانہ صنعاللہ صاحب کو ٹکٹ مل گیا ہے تو اینی کو ملنا تھا رانہ صنعاللہ صاحب دوزار اٹھارہ کا الیکشن نسار احمد جٹ سے پاکستان تحریکین صاحب کے نسار جٹ سے محض تین ہزار ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے رانہ صنعاللہ صاحب اور اس مردبہ بھی نسار جٹتے ہیں اور ان کی اہلیہ کمری گینڈیٹ تھیں انہوں نے کاغذہ جمع کرائے دیکھئے کہ رانہ صنعاللہ کا مقابلہ اس حلقے میں آپ فائنلی کس کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں ٹکٹ کا انتظار ہے اور فائنلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانہ صنعاللہ کے مقابلے میں یہاں پر کون اترتا ہے اسی طرح سے نسار جٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوزار تیرہ کا الیکشن نونلی کے ٹکٹ پر ہی یہاں سے جیتے بھی ہوں ہیں تو ان کا بھی اس علاقے میں اس حلقے میں کافی اثر و رسوخ ہے یہ ہو گیا جی اب ایک سو ایک پر اگر آپ آ جائیے تو ایک سو ایک پر ٹکٹ ملا ہے عرفان منان کو عرفان منان جو ہیں یہ صاحب زادے ہیں میاں عبدالمنان کے میاں عبدالمنان آپ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تو فیضلہ کا موقع سے ہار گئے تھے لیکن دوہزار تیرہ کا الیکشن البتہ میاں عبدالمنان نے جیتا تھا اور یہ بھی یہاں کے پرانے سیاستدان ہیں میاں عبدالمنان اور میاں عبدالمنان نے دوہزار آٹھ کا الیکشن بھی لڑا تھا لیکن ہار گئے تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار اجاز ورک سے لیکن الیکشن بہرحال وہ لڑتے رہے ہیں دوہزار آٹھ کا بھی لڑا تیرہ کا جیتا اٹھارہ کا پھر ہار گئے اور اب انہوں نے اپنے بیٹے عرفان منان کو ٹکٹ دلوایا حالانکہ نون لیگ کی خواہش تھی کہ میاں منان خود الیکشن لڑیں میاں صاحب نے کہا بھی تا ان کو کہ آپ خود الیکشن لڑیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ الیکشن اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ حاصل کر لیا ہے عرفان منان کے لیے ایک سو ایک اب ایک سو دو پر اگر آپ آ جائیں تو یہ فیصل آباد شہر کا حلقہ بنتا ہے عابض شیر علی کا عابض شیر علی پسی مرتبہ یہ الیکشن جو ہے وہ فروخ حبیب سے ہار گئے تھے فروخ حبیب یہاں سے جیت گئے تھے ایک ہزار بوٹوں کے فرق سے اور اب فروخ حبیب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اس تقامے پاکستان پارٹی کی طرف سے ان کا کیا بنے گا بہرحال عابض شیر علی یہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہی کو ملنا تھا یہ یہاں پر تو بالکل کلیر تھا اب آ جائیے آپ ایک سو تین پر یہ بھی فیصل آباد شہر بنتا ہے تو یہاں سے بھی حاجی محمد اکرم انساری کو ٹکٹ دیا گیا ہے حاجی محمد اکرم انساری جو ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تو خورم شہزاد سے ہار گئے تھے لیکن دوہزار تیرہ کا الیکشن انہوں نے نون لی کے ٹکٹ پر ہی جیتا تھا اور دوہزار آٹھ کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا تھا تو یہ پرانے نون لی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اس حلقے میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے حاجی محمد اکرم انساری کو ہی ٹکٹ ملنا تھا اور بڑا کلیر تھا کہ یہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا اور ان کو ٹکٹ مل گیا ہے اب آجائیے آخری حلقہ جو فیصلہ بات کا ہے وہ ایک سو چار ہے ایک سو چار میں ٹکٹ ملا ہے راجہ ریاض کو اور راجہ ریاض صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ٹائے تھی راجہ ریاض اور رانہ احسان افزل کے دمیان کیوں؟ کیونکہ دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹے کے ٹکٹ پر لڑا رہے تھے رانہ افزل مرہوم یہاں سے لڑا کرتے تھے اور پچھلا الیکشن میں انہوں نے ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے لیکن راجہ ریاض پی ٹے کا چونکہ ٹکٹ رکھتے تھے اور فیصلہ باد میں ٹکٹ پی ٹے کے ہوا چل رہی تھی تو وہ ایک لاکھ چودہ ہزار یعنی چھ ہزار ووٹوں کے فرق سے راجہ ریاض صاحب جیت گئے تھے اب راجہ ریاض جیت تو گئے یہاں سے لیکن اب وہ چونکہ نون لنگ میں چلے گئے ہیں تو رانہ محمد افزل کے بیٹے احسان افزل جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ٹکٹ ان کو ملے کیونکہ ان کے والد کے بعد ان کا حق بنتا ہے لیکن راجہ ریاض آگئے جہاں پہ ٹکٹ لینے کے لیے تو راجہ ریاض بہرحال ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں بہت کوشش کی رانہ احسان افزل نے بھی کہ ان کو ٹکٹ ملے لیکن بہرحال وہ تلال چودی کی طرح سینگ نہیں پھسائے انہوں نے کہ میں نے تو لڑنا ہے اور یہی سے لڑنا ہے یا دانیال عزیز کی طرح تو دانیال عزیز بھی آپ کو پتا ہے بغاوت کر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد لڑوں گا اور نون لی کے خلاف لڑوں گا اور مہنگائی کے خلاف لڑوں گا ناروال پہ آنگے تو اسے بات کریں گے تو اب یہاں پر جو ہے وہ راجہ ریاض کو ٹکٹ تو مل گیا لیکن نانہ احسان افزل اس پر ناراض نہیں ہے اور انہوں نے ایم پی اے کے بھی ٹکٹ پر الیکشن کرائے میں تو وہ ایم پی اے لڑ لیں گے اور میرا خال ہے کہ نون لیگ کی اس تقسیم پر وہ راضی ہو گئے ہیں تو یہ ہے فیصلہ باد اگر آپ مجموعی طور پر فیصلہ باد کو دیکھیں تو ایک حلقہ جو فسا ہوا ہے وہ ابھی تک فسا ہوا ہے ایک حلقہ جو ٹرگی تھا جو پہلا حلقہ ہے فیصلہ باد کا نائنٹی فائیو وہ نون لیگ نے اچھا مینج کیا ہے آزاد علی تبصم کے ذریعے سے اور جو راجہ ریاض والا تھا اس میں بھی ان کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئی البتہ جو مسئلہ پڑا ہوا تھا نائنٹی سیون پہلی گوھر بلوچ والا وہ سوٹ آؤٹ کیا ہے انہوں نے اور نائنٹی فائیو کو سوٹ آؤٹ کیا ہے نائنٹی سکس ابھی تک سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہا اب دیکھتے ہیں کہ نائنٹی فائیو کا کیا بنتا ہے نواب شیر وسیر یا تلال چودری مجھے لگتا ہے کہ نواب شیر وسیر کوئی شاید ٹکٹ یہاں سے مل جائے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ نائنٹی سیون کی جب بات کر رہا تھا لیگوھر بلوچ صاحب کو یہاں سے ٹکٹ ملا تو یہی سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمائیوں اختر نے بھی الیکشن لڑنا ہے ہمائیوں اختر بھی یہاں سے زفاہ الیکشن لڑیں گے پہلے لاہور میں لڑے سے اب یہاں پر آ جائیں گے اور شاید یہاں سے پی ٹی اے کے ریاض فتیانہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس لیے پی ٹی اے کی ذرا ٹکٹیں ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر پتا چلے گا کہ فیصل آباد میں کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ایک بھی لوگ اس پہ ہمیں اور کرنا پڑے اجازے جی اللہ حافظ